نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکا یا حبیب اللہ وعلا آلیکا و اصحابکا یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و باراکات علیہ حضرت فانڈیشن یوٹیوب چینل پر روزانہ کی طرح آج میں فیر آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ روزانہ ایک نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے روزانہ کی طرح ایک مسئلہ پھر میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر آیا ہوں وہ یہ کہ جو لوگ شادی میں دھول تاشے بجاتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے آج کل کوئی بھی ایسی شادی نہ ہو جس میں دھول تاشے ڈی جے وغیرہ کا احتمام نہ کیا جاتا ہو اور خیال میں ان کے یہ ہوتا ہے کہ بغیر دیجے کے شادی نامکمل ہے تو جو لوگ شادی میں دھول تاشے بجاتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے اس پر میں آپ کے سامنے کچھ لگ کچھ آئی کروں گا لوگ شادی بیان میں آتش بازی دھول تاشے تاہم وزیگر رسومات ادا کرتے ہیں یہ سب ناجائز و حرام ہیں جیسا کہ اس کے متعلق سرکار علیہ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برات میں رائد ہیں بے شک حرام اور بھرپورہ جرم ہیں کہ اس میں تضیع مال یعنی مال کی بربادی اسی طرح گانے بجانے کے جو ان بلاد میں یعنی ان شہروں میں معمول و رائد ہے بلا شبا ممنوع و ناجائز ہے جس شادی میں یہ سب حرکات قبیحہ ہو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس میں ہرگز شریک نہ ہو فتح و رضویہ جلد سولہ کتاب الحضر والعباحہ صفحہ نمبر اٹھاسی اور نواسی پر یہ مسئلہ مذکور ہے پیارے ناظرین و سامین جیسا کہ آپ نے حضرت امام احمد رضا خان علی رحمہ کا کال سماد کیا کہ جس شادی بیہاں میں دھول باجے ڈی جے تماشے آتش بازی ہو ایسے شادی میں جانا اور ایسی شادیوں میں شریک ہونا یہ کبھی جرم ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس طرح کی حرکات کرنے والے حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں ناجائز کام کا ارتکاب کر رہے ہیں اور جب آپ ناجائز کام کا ارتکاب کریں گے تو پھر آپ کے گھروں میں پریشانیاں تکلیفیں آئیں گی آپ میاں بھی کے درمیان محبت کا رشتہ وہ قائم نہیں رہ سکے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں خصوصاً اپنے اڑوس پڑوس میں اس کی اصلاح کریں تاکہ ہماری دینی اور دنیاوی دونوں زندگی کامیاب و کامران رہے واللہ اعلیم بس سواب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبراتہ